اسلام علیکم فرنس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو یہاں پر سی ایو ایٹی کے ریلیٹڈ ایک بگ بریکنگ نیوز نکل کیا ہی ہے جے انڈ کے گورنمنٹس ایلاو کرنے جا رہی ہے جتنے بھی سوڈنڈز ہیں جہموع انڈ کشمیر کے ان کو یہاں پر اگر سی ایو ایٹی مس ہو گیا ہے تو تب بھی ان کو ٹویلتھ مارکس کے حساب سے ٹویلتھ کے مرٹ کے حساب سے ایڈمیشن مل جائے گی جن سوڈنڈز کو بھی سی ایو ایٹی مس ہو گیا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں دینا یا فارم فل کرنا مس ہو گیا ہے اگر دیا بھی ہے کم مارکس یہاں پر لانے کا ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کم مارکس لائیں تو ان کے لیے یہاں پر گوڈ نیوز ہے کہ اب یہاں پر گورنمنٹ آپ کو ٹویلتھ کے بیسس پر بھی یہاں پر ایڈمیشن لے گی اب یہ کون کون سی کالیج ہوں گی جہاں پر آپ کو ٹویلتھ کے حساب سے ہی ملے گی ایڈمیشن وہ بھی ہم آ کے ڈسکس کرتے ہیں دیکھو ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے افیشل آرڈر نہیں آیا مگر جو نیوز آئی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ جتنے بھی سوڈنڈز ہیں جن کو بھی یہاں پر سی ایو ٹی مس ہو گیا دیکھو پہلے صرف سوڈنڈز کو ایڈمیشن ملتی ہے سی ایو ٹی کے مارکس کے حساب سے کوئی اگر پولٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیتا تو دیکھا جاتا اگر وہ کشمیر انورسٹی گنڈر ہے تو اس کو پولٹیکل سائنس میں کتنے مارکس ہیں اگر کلسٹر انورسٹی میں تو اس کو جنرل ٹیسٹ میں کتنے مارکس ہیں تو ایسے سے سبجیکٹ وائز دیکھا جاتا تب جا کہ اس کو ایڈمیشن ملتی ہے مگر بہت سوڈنڈز ایسے ہیں جن کو سی ایو ٹی کے اگزام میں سو گیا ایون کوئی سوڈنڈز کو ایسی پرابلم ہوئی کہ آج رات کو پتا چلا کہ ایڈمیشن کارڈ نکلا ہے کل ان کا اگزام پنجاب میں تھا چندگر میں تھا تو وہ کیسے جاتے ایون کہ کشمیر میں بھی تھا کسی کو وہ بہت دور دراز کے سوڈنڈز ہوتے ہیں فارفلنگ ایریا کے سوڈنڈز ہوتے ہیں جن کو ون ففٹی پلس کلومیٹر دور آنا ہوتا ہے رات کو دیکھتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ آئے ہیں ون ففٹی کلومیٹر دور جا کر مارننگ کو کیسے پھر پہنچیں گے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہوتا تو ان ریزن کی وجہ سے اب گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بہت سے جو انسٹیوٹ ہوں گے میں ہر انسٹیوٹ کا نہیں بولوں گا اب دیکھتے ہیں کون کون سا انسٹیوٹ اس میں آتا ہے کشمیر یونیورسٹی کے انڈرز جو کالیج وہاں پر عالموں سوڈڈرنز کو ٹویلتھ میرٹ بھی دیکھا جائے گا جو باقی سنٹرل یونیورسٹیز ہیں جیسا سنٹرل یونیورسٹی اف کشمیر وہاں پر ٹویلتھ میرٹ نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ وہ سنٹرل یونیورسٹی ہے تو وہاں پر صرف سی یو ایٹی دیکھا جائے گا کلسٹر یونیورسٹی کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا کیا ڈیسیجن ملے گا مگر کشمیر یونیورسٹی کے انڈرز جو کالیج آئیں گی وہاں پر ٹویلتھ میرٹ بھی دیکھا جائے گا میبی سی یو ایٹی کے مارکس بھی دیکھے جائے جن سٹرلنز کو بھی مس ہو گیا تھا سی یو ایٹی فارم فیل کرنا ان کا یئر ویسٹ نہیں ہوگا وہ گریجویشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دیکھو سی یو ایٹی کے وجہ سے آپ کہاں پر ایڈمیشن لے سکتے تھے آپ نے سی یو ایٹی ایگزام دیا تھا تو آپ جو گریجویشن ہے وہ کر سکتے تھے جیسا کہ آپ کا بی اے ہے آپ کا بی ایسی ہے آپ کا بی کام ہے یا پھر سنٹر یونیورسٹی میں کچھ انٹیگریٹڈ پروگرامز ہیں اونرز پروگرامز ہیں وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے تھے یا پھر سنٹر یونیورسٹی اف کشمیر میں بی ایل ایل بی صرف سنٹر یونیورسٹی اف کشمیر جو گاندر بیل میں وہاں کا بی ایل ایل بی باقی کشمیر یونیورسٹی کا انٹر بی ایل بی کرنا ہے تو اس کے لئے کشمیر یونیورسٹی کے انٹرسٹریٹس دینا ہے اس کے فارم بھی نکل چکے ہیں آئے سے آپ فارم فیل کر سکتے ہو تو اب یہاں پر جن کو میس بھی ہو گیا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ٹویلتھ کے حساب سے بھی آپ کو ایڈمیشن مل جائے گی بس سمپل اتنا ہے کہ آپ ٹویلتھ پاس ہونے چاہیے صرف آپ کے لئے لیجیبیلٹی ہے کہ اگر آپ ٹویلتھ پاس ہو تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گی اس ویڈیو کو باقی فرنس تک شیئر کرنا تاکہ اگر ان کا پیپر مس ہو گیا وہ یہ نہ سوچ کے پیٹھ جائیں کہ اب ہمارا یئر ویسٹ ہو گیا تو ان تک یہ انفرمیشن پہن جائے